فرینڈز دیوالی آ رہی ہے اور ہم سب ہی اپنے گھروں میں رنگولی ضرور بناتے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہر گھر میں رنگولی بنتی ہے آپ رنگولی سے پہلے گیرو کو پتلا کر کے گھول بنا کر کے ضرور فیلائیں یا پھر گوبر ہو سکے تو گوبر کا لیب بنائیں اس سے رنگولی بہت شب مانی جاتی ہے اگر آپ سفید رنگولی بناتے ہیں تو اس میں حلدی کمکم ضرور ڈالیں رنگین رنگولی بناتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن سفید رنگولی کو ہمیشہ حلدی کمکم ضرور چھڑکیں اس طریقے سے لکشمی جی کے چرن ضرور بنائیں اور جو رنگولی کا چھوٹا سا ہی بوٹا کیوں نہ ہو دروازے پہ ضرور بنائیں دونوں کونوں میں لکشمی جی کے چرن اور لکشمی پدم چن ضرور بنائیں لکشمی جی کو بہت پری ہے اور یہ گھر دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے کھانے بنانے کے بعد ان سب میں چن بنائے جاتے ہیں یہ لکشمی جی کے پرتیق مانے جاتے ہیں اگر آپ یہ چن بناتے ہیں تو لکشمی آپ کے گھر جرور پریویش کریں گی اور جو رنگولی ہوتی ہے وہ ردی سدھی کا ہی ایک روپ مانا جاتا ہے سوافتیک بنائیں گائے کے چرن بنائیں لکشمی جی کے چرن بنائیں اور سفید رنگولی میں حلدی کمکم عوش چھڑکیں وار کا ایک چن ہوتا ہے ہر وار کا ساتھ وار ہوتے ہیں اور ساتھ وار کا ہر وار کا ایک چن ہوتا ہے آپ وہ چن ضرور بنائیں رنگولی سے اور رنگولی کو اس طریقے سے گھر بنائیں اور سوافتیک بنائیں گائے کے چرن بنائیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ چار کھر جو ہوتے ہیں گائے کے چار پیر دونوں سائیڈ لگائیں اس دیوالی لکشمی آپ کے گھر ضرور آئیں اور آپ سبھی کی دیوالی شب ہو